اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو پاک ہیلپ ٹپس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تل ایسی اگزا ہے جو گوشت جیسے خواست رکھتی ہے در حقیقت تل طاقت حاصل کرنے اور عمر بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے محنت کشوں کی مضبوطی اور دہات کے باشندوں کی درازی عمر کا راز تل جیسی معمولی چیز میں پوشیدہ ہے خوش قسمتی سے تل ہمارے ملک میں عام پایا جاتا ہے پرانے زمانے میں پہلوان طاقت بڑھانے کے لیے تل کا استعمال کرتے تھے اس کے مقدار خوراک سات ماشا سے ایک تولہ تک ہے جو لوگ تل کو دوست رکھیں وہ بہت طویل عمر پاتے ہیں دیہی بشاندے تل کے شہدائی ہوتے ہیں اسی لیے ان پر اسی اسی سال تک جوانی کی بہار رہتی ہے جو لوگ گوشت نہیں کھاتے انہیں تلوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تل بلا مبالغہ نباتاتی گوشت ہے جس میں لیسی تھین کی وافر مقدار موجود ہے لیسی تھین ایک فاس فورس آمیز چکنائی ہے جو بافتوں اور پٹھوں کی صحت کے لیے نہیج ضروری ہے انسانی دماغ بھی اپنی توانائی لیسی تھین سے حاصل کرتا ہے قوت حافظہ کے لیے انسانی بدن میں اس کا ہونا لازمی ہے دماغ کا 28 فیصر حصہ لیسی تھین ہی کا بنا ہوا ہے انسانی دماغ میں تمام اہوانوں سے زیادہ لیسی تھین ہوتی ہے یہ گوشت انڈے کی زردی ماشا خرفہ اور تیل میں وافر مقدار میں ملتا ہے اس مادے کی کمی کے باعث انسان کے اصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے تناسلی غدود بھی جو دماغ سے گہرا ربط رکھتے ہیں اپنا فیل صحیح طور پر انجام دینے کے لیے لیسی تھین کے محتاج ہیں تیل قابل جذب مادنی دمکیات کا خزانہ ہے اس کے علاوہ تیل ویٹیمن بی کا سرچشمہ ہے یعنی اس میں جسم انسانی کی تعمیر کے تمام ضروری اجزاء موجود ہیں اس میں گوشت کی پوری خاصیتیں تو پائی جاتی ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ خرابیاں موجود نہیں جو گوشت میں ہوتی ہیں بدن کے گلے سڑے خلیوں کی تعمیر اور مرمت میں تل حیرت انگیز کرشمہ دکھاتا ہے یہ سرطان، دک، سل اور خون کی کمی کا بہترین علاج ہے جسمانی اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے تل کا استعمال اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کھانا عمر بڑھانے اور شباب قائم رکھنے کے لیے تل بے نظیر ہے بطور دواء اس کے مزید استعمال کے طریقے ہم آپ کو بتاتے ہیں تل کو پانی کے ساتھ پیس کر ہم وزن تازہ مکھن ملا لیں پھر دو گرام آمیزے کو مغز اکھروٹ ایک گرام کے ساتھ صبح و شام چند دن کھائیے یہ باوسیر کا خون بند کرنے کا بہترین علاج ہے جسم کو موٹا، سرخ، سفید اور طاقتور بنانے کے لیے تلوں کو دھولی جئے برابر وزن کے مغز، بادام، شیری اور تخم خوشخاش کے ساتھ کوٹ کر برابر کی چینی ملا کر ایک تولے سے دو تولے تک رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھائیے اور دو تیر ہفتے تک کھاتے رہیے تل مسانے کو بھی قوت دیتا ہے اسی لیے تلوں والی ریوڑی یا گچک کھانے سے بستر پر پشاب کرنے کے عادت چھوڑ جاتی ہے اور کترہ کترہ پشاب آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے تل کے پودے کے پتے سردیوں کے شروع میں تل کے پودے کے وہ پھول اور پتے لیجئے جن پر اوس پڑی ہوئی ہو انہیں چہرے پر چند دن تک روزانہ ملیے انشاءاللہ ساری چھائیاں اور مہا سے غائب ہو جائیں گے تل کے تیل کو اتبا دوسری دوائیوں کے ساتھ میدی کی سودش دور کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تل کا شیرہ میدی کی ترشی اور جلن کم کرتا ہے ناظرین اگر آپ اسی طرح ہماری ویڈیو سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں